آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرے نام ایسے دھان تک نہیں ہوتا دوستو ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایم ریلی سوری آج میں جتنے بھی لچرز ہیں اپنے لپٹاپ سے ہی کروں گا میں تھوڑا سا ٹرائبل کر رہا ہوں تو ایک بہت ہی چوکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے لیڈر نے کچھ بولا ہے کیا بولا ہے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو میں بتانا چاہتا ہوں کی ہمارے انڈیپنڈنس ڈیس سے لائی ہے اور آج آخری دن ہم نے ایک دن اور ایکشنینٹ کر دی ہے تو سارے کورسز پہ آپ کو 30% ایکسٹرا آف ملے گا تو جو بھی کورسز آپ اپنے وال کر سکتے ہیں ہمارے لکشی بات جو کی 10,000 کا 1 سال کا آنسا رائٹنگ 10,000 MCQs کے کوئی جو بات چاہ بھی چل رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں بہت زیادہ ٹینشن ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ 31 جولائی کو ہی شروع ہوا تھا اسے ایک دن پہلے گولن ہائٹس جو کی اسرائیل کنٹرول کرتا ہے وہاں پہ بوم آیا اور بارہ بچوں کی موت ہوئی ایک گاؤں میں مجدالل شنس تو جب یہ ہوا تو ہجباللہ کے اوپر آروپ لگا اسرائیل نے کہا ہجباللہ نہیں اسرائیل نے کہا کہ نہیں اسرائیل نے خود کیا ہے تاکہ وہ ہم پہ حملہ کر سکے جس نے بھی کیا لیکن اگلے دن ہی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اسرائیل نے فاؤں شکار کو جان سے مر دیا فاؤں شکار لیبنون میں رہتا تھا ہجباللہ کا لیڈر کھیل ختم اس کے اگین اٹھارہ گھنٹے بعد اکتیس جولائی کو ایران کے راشترپتی کی اوٹ سیریمنی تھی وہاں پہ اسمائل ہانی ہے جو کہ ہماس کا پولیٹیکل لیڈر ہے وہ گیا اس کو بھی جان سے مر دیا اب حالانکہ اسرائیل نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا بات we all know who did it تب سے لے کر ابھی تک اب دو ہفتے ہو گئے ہیں دو ہفتے تھی زیادہ ہی ہو گئے ہیں ایران کہہ رہا ہے ہملہ کر دیں گے ہملہ کر دیں گے کل امریکان اپنے پانچ شپس بھیجے لیکن ہملہ ہوگا نہیں ہوگا اس کی جو جانکاری ہے وہ ان کے سپریم لیڈر ہی دے رہے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی انہوں نے بولا کہ جو اسرائیل سائیکولوجیکل وارفیر کر رہا یہ بہت ہی گلت ہے بولا کہ یہ بہت ہی دینجرس ہے سب سے بڑی بات یہ بولا کہ دیکھیں نون ٹاکٹیکل ریٹریٹ ہوگا بھلے ہی جو بھی ملٹری ہو لیکن ہوگا بولا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا اگر ہم پیچھے ہٹ گئے تو ہم پہ جو اوپر والے کی کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو اوپر والے کا گصہ ہم پہ پھٹے گا نون ٹاکٹیکل ریٹریٹ بیٹ ملٹری پولٹیکل اور اکنومک انوائٹس ڈیوائن ریت ہولی قرآن کے حساب سے یہ بتا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے ایران کے لیڈر نے چیز کنفرم کر دی کہ ایران آج نیتوں کل اٹاک کرے گا ہی کرے گا ایران نے کہا کہ ہماری دھرتی پہ تم نے ہمارے مہمان کو مارا جو کہ بہت گلت ہے ہماس ہجباللہ خوتیز یہ سب ایران کے پروکسی ہیں 31 جولائی کو پبلک سٹیٹمنٹ دیا تھا بولا کہ ان کی موت کا بدلہ لینا یہ ہماری ڈیوٹی ہے یہ ہمارا کرتب ہے اور کھامینی نے یہی بولا کہ دیکھیں سرکار جو ہے جو آج جتنی بھی بڑی پاورس ہیں جیسا امریکہ ہو گیا everyone ان کی ڈیمانڈ سے اور size اور strength کی بات یہاں پہ نہیں ہے جو بھی وہ represent کرتے ہیں لیکن ایک چیز پکی بات ہے یہ لوگ pressure create کرواتے ہیں اور اپنے جو دشمن ہیں ان کو بہت اچھے سے assessment کرتے ہیں سمجھ رہے اور یہ بھی بولا کہ یہاں پہ جو long standing habit ہے enemy کو exaggerate کرنے کیسا نہیں ہے ہم سب کو سمجھنا پڑے گا کہ امریکہ بریٹش اسرائیل سب ایران کے خلافتے بھر بھی 1979 میں revolution ہوا تو سب سے بڑی بات آخر کار ایران کب attack کرے گا اسرائیل پہ اگر attack ہوا تو بہت dangerous ہوگا خطر نہ کو سکتا ہی ہے ایران جو ہے ابھی اپنا time لے رہا ہے ایران بھائی دیکھو simple سی بات ہے اس سمیں اسرائیل جو ہے وہ vulnerable کیونکہ اس کو خود نہیں پتا کب حملہ ہوگا امریکہ نے کہا اگلے 47 گھنٹوں میں حملہ ہو جائے بات ہوا نہیں مجھے لگتا ہے کہ اب اسرائیل اور زیادہ سترک ہو گیا ہے کیونکہ دیکھئے ویچے تو ایران نہیں چاہتا ہے کہ regional tension بڑے لیکن اب اس statement تو صاف ہو گیا کہ حملہ ہوگا آج نہیں تو ہو سکتا ایران psychological warfare کھیل رہاو لیکن کبھی بھی ہو سکتا ہے جب اسرائیل جو ہے وہ اپنی تھوڑی بہت سنا ہٹائے یا divert کرے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے anything can happen اور کبھی بھی ہو سکتا ہے جب شاید اسرائیل سب سے زیادہ کمزور ہو امریکہ نے دو بار بتا دیا ہے کہ بھائی ہوگا حملہ تو ہوگا ہی ہوگا اور ایران نے بھی بولا کہ ہمارا لیگل رائٹ ہے کہ جو حماس چیف کو مارا ہے اس کو avenge کرنے کا اور کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیگل رائٹ کو ختم کرتے ایران کے foreign minister نے بولا تھا یہ چیز ہے حالانکہ یہاں پہ right to retaliate ہے لیکن ناصر karami جو کہ ایران کے foreign minister نے ایک اور چیز کو اس میں کود جائے لیکن ایک چیز تو پکی ہے کہ ہم لاؤج نہیں تو کل ہو گئی ہوگا wait and watch thank you so much